اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزے دار سی آلو کی بریانی تو یہ میں نے آلو دھو کر کٹ کر رکھ رہے ہیں تو یہ میرے پاس دہی ہے اور یہ میرے پاس سارے مسالے ہیں نمک میر چھلدی اور بریانی مسالے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو اب ہم آلو کو سب سے پہلے میرینیٹ کرتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے دہی تقریباً ایک کپ پھر یہ سارے مسالے جائیں گے اس میں اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے ناظرین نے اس کو میں نے اچھے سے مکس کر دیا اب ہم اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے تقریباً بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے میں نے اس میں تھوڑا سا کلر فوڈ کلر شامل کیا تو اس کو بھی مکس کر کے رکھ لیتی ہیں میں نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا اب ہم اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو گائز یہ میں نے پتی اکڑا ہی میں جو ہے وہ پانی بھر کے رکھ لیے اور اس میں نمک شامل کریں گے اور اس کا بہائے لانے تک ویٹ کرتے ہیں اس میں آپ نے نمک چاولوں کے ساتھ سے شامل کرنا ہے جتنے گلاس آپ کی چاول ہوں گے اتنے گلاس آپ نے نمک شامل کر دینا رہے تو میرے پاس تقریباً پونے دو گلاس چاول ہیں تو میں نے دو چمچ نمک شامل کر دینا اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور اُبالانے کا انتظار کریں گے اور ڈھک دیں گے اس میں اچھے سے بوائل آ گیا تو اب ہم اپنی چاول شامل کریں گے اور آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے چاولوں کو اتنا ہی بوائل کرنا ہے کہ ایک کنی رہ جائے ٹھیک ہے ایٹی پرسنٹ ہم نے گلانے ساتھ ناظرین چاول ہمارے بلکل بوائل ہو چکے ہیں یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں ایک کنی رہ گئے ہیں تو اب ہم اس کو ڈرین کریں گے چار سے پانچ پیاز لیا ہے تو ان کو میں نے باریک باری کاٹ لیا ہے اس کو فرائی کریں گے لائٹ براؤن کلر آ جائے گا تو ہم ان کو نکالیں گے کڑائی میں گھیر ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے اچھے سے گرم ہو چکے تو اب ہم اس میں پیاز سامل کریں بسم اللہ رمان رہن اور اس کو مکس کریں گے اس کا پیاز لائٹ براؤن سا کلر آ گیا تو میں آدھا پیاز اس میں سے نکال ہوں گی مرنیٹ ہوئے تقریباً 20 منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہمارے پیاز ڈاؤنے ہو جائے تو اتنے میں نکالیں اور اس کو مکس کریں گا اچھے سے ہمارے مسالہ کتنا زبردست سا بھون چکے اور آلو بھی گل چکی ہیں دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا اس کا اب ہم اس میں چاول شامل کریں گے چاول کی ایک لیئر لگائیں گے ہم چاول کی ایک لیئر لگاتے ہیں ناظرین میں نے اس کی اوپر پیاز بھی ڈال دیا اور ٹوماٹر بھی ڈال دیا تو اب ہم اس کو ڈھر دیں گے 15 منٹ کے لیے بہت سلو آنچ پر ناظرین 15 سے 20 منٹ ہو چکی ہے تو اب میں نے دام کھولا تو ابھی ہم صرف کرتے ہیں الحمدللہ دیکھیں کتی مزیدار سی ہماری بریانی تیار ہوئی ہے الحمدللہ ناظرین یہ دیکھیں الحمدللہ ہماری بڑی زبردست سی بریانی تیار ہو گئی ہے اور آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ساتھ میں نے ٹیماتر اور پیاز کا سلات بنایا ہے تو وہ بھی میں نے سائٹ پر رکھیا گارنش کے لیے تو الحمدللہ بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے تو مجھے دعاوں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی